اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بیکٹیریا ایکولوجی اینڈ ڈائیورسٹی بیکٹیریا کی ایکولوجی اور ڈائیورسٹی دو چیزیں ہم اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں پروکیریورز کا یہ ہمارا 6.3 ٹاپک ہے سو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایکولوجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوائرومینٹ میں جو ہے وہ کیسے رہتے ہیں انوائرومینٹل کنڈیشن کے بارے میں اس میں سٹیڈی کریں گے اور ڈائیورسٹی مینز ان کے جو ہے ڈیفرنٹ کے ان کے جو قسم ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہمیں بیکٹیریا ملتے ہیں تو یہ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے سو ارث is formed around 4.5 billion years ago ہماری جو دھرتی ہے وہ 4.5 billion سال جو ہے پہلے بنی ہے the evolution of this planet and its atmosphere gave rise to life اب یہ جو جیسے ہی evolve ہوئی جیسے ہی یہ ہماری دھرتی change ہوئی ہمارا یہ planet ہے جو change ہوا تو اس سے جو ہے یہاں پر جو ہے زندگی پیدا ہونا شروع ہو گئی which shaped earth's subsequent development جو کیا ہوئی ہمارے جو ارث ہے وہاں پر life کی development ہوئی زندگی کی شروعات وہاں سے start ہوئی when earth was evolved the all over environmental condition are not good for any living organisms جب ہماری زندگی جو ارث ہے وہ وجود میں آئی تو environmental conditions کسی بھی living organism کے لئے favorable نہیں تھی وہ اس میں نہیں رہ سکتے تھے اتنی اچھی conditions نہیں تھی کیونکہ وہاں پر temperature بہت ہی high تھا اور اس کے اندر بھی بہت ہی جو ہمارے پاس molecular oxygen وغیرہ بہت ہی کم تھی تو اسی لئے وہاں پر کسی living organism کا رہنا بہت ہی مشکل تھا initial temperature was very high volcanic activities raising gases probably created atmosphere and oxygen almost unavailable تو oxygen بالکل نہیں تھی اور volcanic activities جو ہیں ہمارے جو آتش ہے آتش بازی جو ہے مطلب جبل سے جو لاوہ وغیرہ نکلتے ہیں تو ایسے activities بہت ساری ہوتی تھی temperature بہت ہی high تھا اور oxygen بھی نہیں تھی اسی لئے زندگی وہاں پر جنم نہیں لے سکتی تھی اس کے بعد the earliest undespected evidence of the life on unearth deaths at least about 3.5 billion years ago اور اس کے بعد 3.5 billion سال پہلے جو ہے یہاں پر زندگی start ہوئی زندگی جو ہے وہ شروع ہی یہاں سے since then life has evolved into wide variety of farms اس کے بعد جو ہے زندگی different farms میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ different variety کی زندگی یہاں سے evolve ہوتی گئی یہاں سے change ہوتی گئی اور different organisms بنتے گئے as evolution precedes fossil record indicate the bacterial colonization development and acquired different areas of earth تو جیسے fossil ہمیں بتاتے ہیں fossil record جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ bacteria کی colonies یہاں پر develop ہوئی تھی earth پہ اور ان کی different areas میں جو ہے یہاں پر یہ bacteria کی colony پہلے موجود تھی later on some started making their own food by using carbon dioxide from atmosphere energy they harvest from the sun تو کچھ اس کے بعد کچھ پر prokaryors جو ہیں وہ carbon dioxide کو use کرتے ہوئے atmospheric جو carbon dioxide تھی اس کو use کرتے ہوئے اور energy sun سے لیتے ہوئے انہوں نے خود کا کھانا جو ہے وہ پکانا بنانا شروع کیا اور کھانا بنانے کا پروسس ہمیں پتا ہے کہ photosynthesis کہلاتا ہے تو یہاں سے جو ہے photosynthesis والے جو organisms ہیں وہ start ہوئے تو کچھ prokaryors جو تھے وہ photosynthetic بن گئے اور یہاں سے جو ہے وہ photosynthesis life start ہوئی these initial photosynthetic organism helped establish a stable atmosphere and produce oxygen in such activities and quantities that eventually life forms could be evolved تو یہاں پر جو ایک اچھی چیز ہوئی کہ photosynthesis جیسے ہی organisms نے photosynthesis کرنا شروع کیا تو اس کے جو ہے کاربن ایکسیڈ use ہوتی گئی اور oxygen جو ہے وہ بنتی گئی اور environment میں oxygen جو ہے وہ زیادہ ہو گئی اور ہماری جو زندہ یہاں پر life تھی وہ آہستہ آہستہ زیادہ evolve ہونے لگی کیونکہ oxygen ہی life کی ضرورت تھی اور دوسری ساری چیزیں موجود تھی لیکن صرف oxygen ہی چاہیے تھی تو oxygen جیسے ہی ملنے لگی تو ہمارے پاس زندگی جو ہے وہ evolve ہونے لگی that needed oxygen soon of afterward new oxygen breathing life from came to exist اب یہاں پر جو ہے oxygen کی جو ہماری need تھی وہ پوری ہو گئی تو جلدی ہی دوسرے جو organisms ہیں جو oxygen breathing organisms مطلب aerobic respiration کرنے والے جو oxygen کو use کرتے ہیں ایسے organisms جو ہے وہ وجود میں آنا شروع ہو گئے with the population increasing diverse bacterial life and stage was set for life to farm جیسے ہی population جو ہے وہ increase ہوتی گئی تو bacterial life جی ہے وہ جو ہے وہ بھی diverse ہوتی گئی وہ اس میں بھی زیادہ جو ہے وہ اس میں نئے نئے types کے bacteria آنے لگے اور اس stage پر جو ہے وہ life کے different زیادہ سے زیادہ جو ہے farms بن چکے تھے there was compelling evidence that mitochondria chloroplast were primitive bacterial cell اب اس کا بھی ہمارے پاس ایک ثبوت موجود ہے کہ ہمارے پاس جو mitochondria اور chloroplast جو انسان کے cell کے اندر ملتے ہیں اور plants کے cell کے اندر ملتے ہیں یہ بھی پہلے ایک قسم کے bacteria کے cell تھے تو یہ سب سے پہلے یہ bacteria کے cell تھے اس کے بعد یہ ہمارے انسان کے cell کے اندر آ کر mitochondria یا پھر chloroplast کی شکل کو اختیار کر لیا انہوں نے تو آپ کو پتا ہے کہ bacteria کی cell کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ایک قدد ڈی اینے ہوتا ہے اور اس کے بعد اوپر سے ایک membrane ہوتی ہے تو یہ یہی چیز ہمارے mitochondria کے پاس بھی ہے اور chloroplast کے پاس بھی ہے خود کا ڈی اینے اور اس کے اندر جو ہے باہر سے ان کی membrane membrane bound ڈی اینے جو ہے یہ ہمارے پاس mitochondria اور ان دونوں کے اندر موجود ہے تو اسی لئے ان کو bacterial cell جو ہے یہ پہلے bacterial cell تھے the russian botanist constantin mariskoski first of first outline the theory of symbiosis تو constantin جو ہے انہوں نے جو ہے ایک theory دی جس کا نام تھا theory of symbiogenesis تو یہ ایک انہوں نے theory دی which states that life of the orginel in today's eukaryotic cell once prokaryotic microbes تو آج جو ہمارے orginels ہیں ہماری cell کے اندر جو بھی آج orginels ہیں یہ پہلے ایک prokaryotic جو microbes تھے micro organisms تھے چھوٹے چھوٹے prokaryotes micro organisms تھے اور اب یہ جا کر ہمارے cells کے اندر جا کر ایک چھوٹے سے orginel کا جو ہے role play کر رہے ہیں over million of years evolution mitochondria chloroplast have become more specialized and evolution یہاں پر جو ہے ہمارے mitochondria chloroplast million سال پہلے جو ہے یہ prokaryotic cell تھے اور اب یہ جا کر زیادہ specialized ہو چکے ہیں اسی لئے یہ cell کے باہر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے mitochondria and chloroplast have striking similarities to bacteria cell اس کی جو ہے بیکٹیریا سیل سے بہت ہی similarities ہیں کیونکہ mitochondria کے پاس ڈینے ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے بیکٹیریا کے پاس بھی ڈینے اور دوسری ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں جو ایک mitochondria اور chloroplast کے پاس ہوتی ہیں they have their own ڈینے ان کے پاس اپنا ڈینے ہے which is separate from ڈینے around the nucleus of the cell both organs use their ڈینے to produce protein and enzyme required for their function تو یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے جو mitochondria اس کے پاس ایک ڈینے ہوتا ہے جو ہمارے نیوکلس کے ڈینے سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور یہ جو ہے اپنا خود کا ایک خود کا جو ہے پروٹین بنا سکتے ہیں اور enzymes جو ہے وہ خود کے بنا سکتے ہیں تاکہ یہ translation اور transcription کے ذریعے خود کے پروٹین اور خود کے enzymes بنا سکے تو یہ خود کے پروٹین بنا سکتے ہیں یہ جو mitochondria ہیں تو بیکٹیریا کے اندر بھی یہی same process ہوتا ہے وہ خود کا جو ہے وہ پروٹین اور خود کے enzymes بناتا ہے جو function کرنے کے رئے required ہوتے ہیں تو یہ اسی لئے دونوں جو ہے آپس میں same ہے double membrane bounding both mitochondria and chloroplast is further evidence of was ingested by the primitive hosts تو یہ جو ہے primitive host سے جو ہے ہمارے host کے host cell کے اندر جو ہے ingest کیے گئے تھے دونوں اور اب یہ ingest ہو کر اندر رہ رہے ہیں two organelles reproduce like bacteria replicating their own dna directing their own division تو یہ جو خود سے division بھی کر سکتے ہیں جیسے جیسے بیکٹیریا جو ہے وہ خود کی division کرتا ہے اپنے اندر سے دو جو ہے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا بناتا ہے تو ایسے ہی mitochondria اور chloroplast بھی خود سے replicate کر سکتے ہیں اپنے dna کو replicate کر سکتے ہیں اور خود سے جو ہے وہ ان کی division ہو سکتی ہے تو اس میں ہمیں یہ بات پتا چلی کہ mitochondria اور chloroplast جو ہیں یہ بیکٹیریا کی طرح ہی ہیں اور یہ دونوں جو ہیں خود سے replicate کر سکتے ہیں خود کے enzymes بنا سکتے ہیں اور خود کی جو ہے protein بنا سکتے ہیں جیسے بیکٹیریا بنا سکتا ہے تو یہ دونوں جو ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں آپس میں سیم ہیں اسی لیے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو mitochondria اور prokaryotes تھے یہ پہلے ایک قسم کے prokaryotic خود ایک prokaryotic cells تھے خود ایک prokaryotic organism تھے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک تھیوری تھی اس کے بعد یہاں پر ایک باکس میں لکھا ہے کہ mitochondrial dna mitochondria کے اندر جو dna ہوتا ہے اسے empty dna کہتے ہیں مطلب mitochondrial dna has a unique patterns of inheritance اس کے اندر ایک unique inheritance کا pattern ہوتا ہے اور it is passed down directly from mother to child اب یہ جو ہے mother سے child کی طرف جو ہے یہ آتا ہے ہمیں جو ہے ہمارا جو mitochondria ہوگا اس کے اندر جو dna ہوگا وہ ہماری mother کا ہوگا نہ کہ father کا جیسے ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس mitochondria جو dna ہے یہ ہمیں mother سے ملتا ہے تو یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ایک ہمارے cell کے chapter میں کہ ہمیں جو dna ملتا ہے mitochondria جو ملتا ہے یہ ہمیں اپنی mother سے ملتا ہے and it accommodates changes move slowly than other types of dna اور اس کی جو changes ہیں وہ دوسرے dna کے type سے بہت ہی مختلف ہوتی ہیں بہت ہی slow changes ہوتی ہیں اس کے dna کے اندر because it is a unique characteristics of empty dna has provided important clues for evolutionary history اب اس سے جو ہے ہمیں evolutionary history کی پتا چلتی ہے بڑے clues ہمیں ملتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے ایک کسی ایک آدمی کے جو ہے mitochondria سے ہم trace کر سکتے ہیں کہ اس کی mother جو ہے وہ real mother کون ہے اور اس سے ہم جو ہے dna سے اس کے دونوں parents کو جو ہے identify کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی ہمارے پاس جو ہے evolution آئی ہے for example difference in empty dna are examined to establish closely related species to another اور یہ ہے ہمیں ایک species دوسرے species سے کتنا related ہے یہ جاننے کے لیے بھی ہم اس کا use کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ پورا lecture جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا thank you so much for watching italy